hello everyone this is jankit welcome back to my channel sorry for late کیونکہ تین دن سے میں پریسا ہوں ویڈیوز اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی تھوڑی بہت باریس ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن تھا اتنا ڈاؤن تھا کہ ویڈیوز ساتھ ساتھ گھنٹے ہو گئے تھے لیکن اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو تین دن سے میں کچھ کھاری نہیں پایا باقی جو لوگ تیلیرام چینل پر جوائن تے ہیں ان کو میں نے یہ مہا پیڈ اپ پروائیڈ کر دیا ہے ہے نا تو آپ میں سے اگر کوئی بھی تیلیرام چینل جوائن نہیں ہے تو تیلیرام چینل کے لنک ڈسکیپسن پر جوائن کر لو اس پیڈ اپ کے بارے میں جن جن لوگوں نے اس پیڈ اپ کو خریدا ہے ان کا ریویو کیا ہے وہاں پہ میں نے سیئر کر دیا جا کے دیکھ لو کیونکہ میں جو بھی بولوں گا آپ کو یہی لگے گا کہ پیسے کمانے کے لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پیڈ اپ خرید دیں اس لئے آپ اچھے اچھی باتیں بول لیا تو میں نہیں بولتا ہوں جیادہ اچھی باتیں جو آپ لوگوں نے ہی بولا ہے پیڈ اپ خریدنے کے بعد وہ تیلیرام پہ میں نے سیئر کر دیا جا کے دیکھ لو اب بات کرتے ہیں اس مہا پیڈ اپ کے بارے میں سب سے پہلے اس پیڈ اپ کے بارے میں بتا دو یہ پیڈ اپ صرف ہندی میں ہے انگلیس لینگویز میں ابلیبل نہیں ہے سبھی انگلیس سٹوڈینٹس سے ریالی سوری یار نہیں کر پایا میں انگلیس میں اس کو کنورٹ لیکن جلدی کر دوں گا اب اس پیڈ اپ کے بارے میں جو جو آپ کے کوئیشنز ہیں وہ کمنٹ باکس میں چھوڑ دینا اس سے پہلے جن جن لوگوں نے اس مہا پیڈ اپ کو پرچیز کیا ہے پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال کے کمنٹ باکس میں جاؤ دو لائنز میں جو بھی آپ کو اس پیڈ اپ کے بارے میں لگتا ہے صحیح یا غلط جو بھی لگتا ہے آپ لکھو ٹھیک ہے پلیز لکھنا سب سے پہلے یہ جو ای بوک ہے یہ جو مہا پیڈ اپ ہے یہ ایر فورس نیوی کوشٹ گارڈ ڈی اے اور سبھی ادھر سبھی ڈیفینس ایکجام میں جس میں بھی فیجکس پوچھے جاتی ہے اس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے بیسٹ ہے بیسٹ بولنا ہوں بیسٹ ہے اس مہا پیڈ اپ میں چیپٹر وائز ون لائنرز ہیں ایمین چیپٹر وائز کونسپٹ آپ کے چیپٹر وائز جو ون لائنرز ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کرے ہیں اور اس میں چیپٹر وائز آپ کے ایم سی کیوچ کوششن مل جائیں گے اور لاسٹ میں آپ کے دس موک ٹیسٹ بھی ہیں ایک چیز اور بتا دیتا ہو جن کے پاس پورانی والی پیڈ اپ ہے اس میں آپ نے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے دیکھیں ہوں گے اس کے بعد پانسو کوششن دیکھیں ہوں گے اس کے بعد دس موک ٹیسٹ ٹھیک ہے اتنا ہی تھا اس میں ہم دعویٰ کرتے تھے آٹھ سے دس نمبر آپ کے پکے ہیں آپ ہی لوگ بتاتے تھے کہ سر ایکجام میں دس کوششن آئے آٹھ کوششن اس پیڈ اپ سے فضے لیکن اس پیڈ اپ میں ہم نے پوری کمپلیٹ تھیوری ایڈ کر دی ہے جس کو پڑھنے کے بعد آلموست تیس پیج ایڈ کرے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں یار آپ اگر اس پیڈ اپ کو تیار کرتے ہیں پندرہ پلس آپ کر کے آگے جدہ بڑی بڑی میں نہیں مانوں گا بڑی پچیس میں پچیس کر لوگے لیکن فیلال بچے ہوئے ٹائم میں سپیڈ اپ کو پڑھ کے آپ پندرہ پلس کر کے آگے فیل تو نہیں ہوگی پندرہ پلس کم نہیں ہے باقی جن کی تیاری اچھی ہے وہ بیس پلس بھی سپیڈ اپ کو پڑھ کے کر کے آئیں گے اس کا پرائز ہے وہ ہے نائنٹی نائن روپے ایک پیسے کم نہیں ہوگا لیکن جن جن لوگوں نے بولا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا بہت زیادہ کنڈیسن خراب ہے رورل ایریا سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو میں نے فیری میں بھی دی ہے باقی اس کا پرائز نائنٹی نائن روپے ہے آگے دیکھتے ہیں اس کا کانٹنٹ کانٹنٹ دیکھو سب سے پہلے میں نے بولا تھیوری ایڈ کری ہے چیپٹر دیکھو ماترک اور اکائی اس سے ایک کوشن آتا ہے کہ ایک جام میں نہیں آتا ہے نیوی میں آتا ہے ہنڈیٹ پرسن کوشٹ گارڈ جی ڈی بے بے آ سکتا ہے نا ایکس گروپ میں بھی آ سکتا ایک کوشن تو ایک نمبر آپ کا ان میں سے پکا ہو جائے گا اس کے باہر نہیں آئے گا پکا میں بولو اس کے باہر نہیں آ سکتا پچھلے پانچ سالوں میں جو بھی پوچھے گئے سب یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ لو اتنے ہیں بس اتنے اس کے بعد ارجا روپانترن کے اپکرنڈ ہے نا اس کے بعد یہاں پر اس کے پوائنٹس دیکھو کتنے سارے پوائنٹس ہیں پس ان کو آپ کو پڑھنا ہے ہے نا آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے آپ کوئی بھی پوائنٹ پڑھ لو ایک دم exam oriented پوائنٹ ملیں گے جلدے جلدے سے میں پوری پی ڈی اپ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا کانٹنٹ اس میں ڈال ہے کچھ لوگ بول دیتے وہاں پورانی والی پی ڈی اپ میں دو چار پیز ایڈ کر کے آپ چپکا دی ہو نہیں دیکھ لو آپ کانٹنٹ دیکھو یہاں پہ اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائے گا میں پورا سکرول کرتا ہوں سو یہ پوری تھیوری آپ کی ایڈ کری ہوئی ہے اس میں چیپٹر وائز زیادہ نہیں دکھاؤں گا نہیں آپ لوگ بہت سکرین سورٹ لے لگا پی ڈی اپ نہیں کرید ہوگا چیپٹر وائز یہاں پہ تھیوری ہے کچھ چیپٹر میسنگ ہے لیکن اس کی تھیوری جرور یہاں پہ آئیڈ ہے مطلب ہم نے چیپٹر کا نام ڈالنا ہم بھول گئے لیکن تھیوری آپ کو کمپلیٹ ملے گی پوری فیجیکس سے یہ دیکھو جو آپ کا لیویل ہے بلکل اسی لیویل کی جو تھیوری ہے وہ آئیڈ کری ہوئے پوری میں آپ کو تھیوری دکھا دیتا ہوں چلو یہاں پہ میں روکتا ہوں پڑھ لو کچھ چیزیں ہے نا ایک دم اگزیکٹ جو آپ کا اگزام کا لیویل ہے وہی پوائنٹس ہم نے ایڈ کرے ہوئے ہیں اس لئے اتنے دن سے میں ٹیلرام پہ چل رہا ہوں کہ اس پیڈ اپ کو ضرور لینا ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اس لئے نہیں بنایا تھا لیکن اب ویڈیو بنا پا رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یار دو تین دن بہت ہوتے ہیں آرام سے اس کو تیار کر سکتے ہو باقی کورس گرڈ کا ایکزام جی ڈی کا آنے والا ہے اس کے لئے پرچیس کر لے رہے ہیں دیکھ لو آپ پوری کمپلیٹ تھیوری ہے ایسا نہیں ہے دو چار پی چھپکا دی اور آپ کو 99 میں سیل کر دیا ہے نا یہاں پہ دیکھ لو آپ کونٹنٹ ہے بھائی لیویل ہے دیکھ لو آپ ٹھیک والموسٹ میں نے آپ کو پوری تھیوری دکھا دی ابھی اور تھیوری اس کے بعد جو پورانی پیڈ اپ تھی ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ایمپورٹنٹ پوائنٹس کے بعد آپ کے چیپٹر وائز کم سے کم تیس چیپٹر کے ایم سی کے جو آپ کو ملیں گے چیپٹر وائز ہر چیپٹر کے الگ الگ ایم سی کے تو مالو ایر فورس ایکس گروپ کے سلیویس میں جو آپ کو پڑھنے وہ پڑھ لو نیوی کے سلیویس میں جو آپ کو چیپٹر پڑھنے وہ پڑھ لو اسی پیڈ اپ سے جی ڈی کوشٹ گارٹ جی ڈی کے لیے جو پڑھنے چیپٹر آپ اسی سے پڑھ سکتے چیپٹر وائز سب ہی پڑھنے جو چیپٹر آپ کے سلیویس میں وہ آپ پڑھ لو یہاں پہ دیکھ لو پورے ان کے آنسرس بھی ہیں یہاں پہ جب پانسو کوئشن آپ کے ختم ہوں گے تب آپ کو نیچے آنسرس ملیں گے آنسرس قتم ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھو چار سو پانسو ہونے کے بعد یہاں پہ یہ آنسرس دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے یہاں پہ دس موک ٹیسٹ بھی لگیں اتنا آپ نے تیار کیا تو آپ کو تیار ہوا یا نہیں آپ یہ موک ٹیسٹ لگا کے آپ یہاں سے جان سکتے ہو یہ بیسٹ دس موک ٹیسٹ یہاں پہ لگی ہیں اس طرح سے آپ کی جو مہا پیڈ ایف ہے کمپلیٹ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس پیڈ ایف کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ اور پڑھنے کی جرورت ہے بس اتنا پڑھ لو فیجکس میں کافی ہے جو بھی تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی ریویو دیکھنا چاہتے ہو کہ جن جن لوگوں نے خریدا ہے ریویو کیسا سیئر کیا اس پیڈ ایف کے بارے میں انہوں نے کیا بولا ہے تو ٹیلی گرام چینل کی لنک ڈسکرپشن پہ جا کے جوائن کر لو وہاں پہ وارٹس اپ کے سکرین سورٹس میں نے ڈالے ہوئے ہیں بہت سارے کم سے کم پچاس سکرین سورٹس تو ہوں گے اب جا کے سب کے دیکھ لو اور یہ میں سوچنا ہے کہ وہ سکرین سورٹس فیک ہیں یا پھر میں نے جب اجستی کسی سے بولوایا ہے ایک بھی کنڈیڈیٹ اگر میں نے جب اجستی بولوایا اب پرچیز کیسے کرنا ہے ڈسکرپشن پہ چیک کرو آپ کو ڈائرینٹ لنک دی ہے اس لنک پہ کلک کرو آپ کو وہاں پہ آپ کو ایمیل آئی ڈی وغیرہ ڈالنی پڑے گی لاغن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ پیمنٹ کرو گے پیمنٹ کرنے کے بعد وہیں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا option آئے گا ڈاؤن لوڈ کر لو یا پھر دوسرا جو option ہے وہ ڈسکرپشن پہ آپ کو مل جائے گا میں آپ کو نمبر پروائیڈ کرتا ہوں واتش اپ نمبر 955925198 بس یہ نمبر ہے آپ کنفرم مت کرو بار بار پونچ پونچ کے اس نمبر پہ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم جو بھی یوز کرتے ہو اس میں پیمنٹ کر کے اور اسی نمبر پہ واتش اپ پہ سکین سوٹ بھیج دو بس میں آپ کو پیڈی ایف دے دوں گا ٹھیک ہے UPI ID ہے 956925198 دو UPI ہے at the rate YBL لگا دینا اسی کے آگے اور اسی نمبر کے آگے at the rate پی ٹی ایم لگا دینا ٹھیک ہے پی وائی پی ای وائی ٹی ایم پی ٹی ایم لگا کے آپ UPI بھی کر سکتے ہو ڈسکرپشن پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے باقی جاتے جاتے بولوں گا کہ 90 روپے کا موہ مت کرنا اگر آپ کے ایکجام میں پندرہ کوئشن نہیں آتے آپ مجھ سے بولنا میں آپ کو ڈبل واپس کر دوں گا اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بول سکتا ہے اس پیڈ اپ کے بارے میں کانٹینڈ ہے بھائی محنت کریے کانٹینڈ کا لیویل آپ دیکھ سکتے پیڈ اپ پرچیز کرنے کے بعد باقی باقی لوگ مورک نہیں ہیں جنہوں نے پیڈ اپ پرچیز کری یہ اچھے ریویو سیئر کرے ہیں باقی ملتا ہے اس ویڈیو میں ٹیک کیر بھائی گائز